قسم خدا کی آج تقی نوبان میں بوجی چاہتا ہے کہ میں آئرن مائن یا لاؤ پوش یا مرد آہن کا خطار دوں کہ کوئی اور ہوتا تو یا تو نعرہ لگا لیتا یا تو کلام پڑھ لیتا مظرون نے نعرہ بھی لگایا اتنی طاقت کے سانتا اوکھلا ہوتا ہے اور آج تو ہر شاعر اپنے پیارے سامین سے ایسے مخاطب ہے کہ تیری تصویر سے اس طرح مخاطب ہوں میں اب تیرے روٹھ لیں اب تیری آواز ہے ہر شاعر اس وقت اسی کیفیت سے بچار ہے اب انہوں نے جو موت کہا کہ کیسے ادا کروں میں تیرا مہت شکریہ تیرے سبا بدی سے ملاقات ہوئے ہو میں انہوں نے ایک سائٹل والا واقعہ بتایا کہ صاحب وہ جیسے گیا وہاں انتخال پور ملال ہو گیا دو واقعے میں آپ کو سچے بتاتا ہوں آئیچ باقی کربلا میں اختر رہے حامد بیرائیچی کو دفن کر کے یعنی اسنا عاشری قدرستان میں دفن کر کے جب لوگ آئے تو نخاص میں گفتگو ہو رہی تھی کہ حامد بیرائیچی سننی تھے کشیہ آپ عجیب و غریب مسئلہ میں کہہ رہا ہوں زندگی بھر انہوں نے عیدگاہ میں نماز پڑھی زندگی بھر اور ان کی نماز جنازہ حیش باقی کربلا میں ہوئی اور وہیں دفن بھی ہوئے تو یہ ہوا کہ حامد بیرائیچی سننی تھے کشیہ ہونے کا زندگی بھر سننی تھے یہ اکیلا ایسا سننی ہے جو مرنے کے بعد شیہ ہوا یہ لائے تو میں ان کے ایک مطلع ایک شیر پڑھتا ہوں جھلس گئے ہیں جو زہرہ کا آئیے مازون سام جھلس گئے ہیں جو زہرہ کا گھر جلانے میں علاج ان کا نہیں ہے کسی زمانے میں اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں یہ جس محفل میں شیر پڑھے گئے وہ ترہی محفل تھی اور اس میں یہ شیر بس دوبارہ پڑھائے گئے بس تیسری بار نہیں ایک شیر جو اس محفل میں اٹھارہ مرتبہ پڑھائے گیا تھا وہ نہ پڑھتا اور اب سماعتوں کا جو زوال ہے اس کا موں گولتا سنت آپ دیکھتی ہے مجھے یقین ہے اس محفل میں ایک آواز نہیں آئے گی کہ دوبارہ یہ شیر پڑھیں جو شیر وہاں اٹھارہ مرتبہ پڑھائے گیا تھا اور جو شیر دوبارہ نہیں پڑھائے گیا آپ کہیں گے وہ پھر پڑھو اسی لیے تمہیں سلسل شراب پیتا تھا یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں اور جو شیر وہاں اٹھارہ مرتبہ پڑھائے گیا تھا آپ دوبارہ مجھ سے نہیں سنیں گے آپ ریکارڈ کیجئے اٹھارہ سال میں وہ زوال آیا ہے میں شیر پیج کرتا ہوں شارب لکنوی استاد مربون کا شیر سنیے یہ سب اپنی ہاتھ میں دیکھو باتی آتے ہیں سب گواہوں کو دو چار چورہ ضرور ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں زمیں کی خاک کو خاک شفا بنانے ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں زمیں کی خاک کو خاک شفا بنانے ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں زمیں کی خاک کو خاک شفا بنانے ہے کتنے خون کی ضرورت سلامت رہیے کہ آپ نے بھرم رکھ لیا تھوڑی سی میری شدت پسند امید کے بعد ہے کتنے خون کی ضرورت حسین جانتے ہیں ہے کتنے خون کی ضرورت وسائن جانتے ہیں ہے کتنے خون کی ضرورت وسائن جانتے ہیں زمین کی خواب کو خواب کے شفا بنانے ہیں شارب صاحب کو ہم نے دیکھا ہے سالک صاحب کو دیکھا نہیں ہے سنا ہے ماہر بھائیہ کو دیکھا ہے اور وہ جو بڑے بڑے گیسنوں کے ساتھ جھوم جھوم کے اور پورے وجود کو عدم میں ڈھال کے پڑھتے تھے محمد کی جمی پر نور پی کر بنتے جاتے ہیں پسینہ گرتا جاتا ہے پیمبر بنتے جاتے ہیں محمد کی جمی پر نور پی کر بنتے جاتے ہیں پسینہ گرتا جاتا ہے پیمبر بنتے جاتے ہیں میرے مالک نبوت میں زراسہ اور اضافہ کر علی اکبر جمع ہو کر پیمبر بنتے جاتے ہیں میرے مالک نبوت میں زراسہ اور اضافہ کر میرے مالک نبوت میں زراسہ اور اضافہ کر علی اکبر جوان ہو کر پیمبر بنتے جاتے ہیں اور سالک بھئیہ کا انتقال ہو گیا تھا انجونے پڑھتی تھے گنچہ میں بھی یہ سلام پڑھتی تھی اس کا ایک مطلع اور ایک شیر میں سناتا ہوں سالک بھئیہ کا کہ علی کی علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے اسی سے شہ پر جبریل میں گرانی ہے اسی سے شہ پر جبریل میں گرانی ہے درو پاڑ رخ اکبر کو دیکھنے والے رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے پھر جب یہ شارف صاحب کبھی انتقال ہو گیا تو میں آپ فقری بھائی کو لے کے ایک بار تین شاوان کی مہدن سے پہلے خدرستان گئے کہ چلیں ان بزرگوں کو لے کے چلیں اس لیے کہ اب وہ شائری کا لطف جاتا رہا وہ ماہر صاحب کا لہجہ ماہر بھئیہ کا وہ سالک بھئیہ کا بہت ہم نے کوشش کی وہاں سورہ فاتحہ پڑھا کہ ان بزرگوں کو لے کے چلیں جو ماہر صاحب چلیے اور وہی انداز رسہ سنا دیجئے جو کٹرے میں آپ پڑھا کرتے تھے وہ محفلیں اور وہ انداز وہی آواز نہیں تو میں نے نایاب بھائی سے کہا کہ نایاب بھائی اگر ان کو خبر سے بولنے کی اجازت ملتی تو یہی کہتے کہ میاں صاحب زیادہ سلامت رہیے ہم نے زندگی پر آپ کی پیشخانی کر لی اب آپ کا سوان آگیا اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں جو تو نایاب اللہوری صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کربلا میں روز شہ کی زیارت کے لیے لوگ کہتے ہیں بلاوا ہو تو جانا جاہیے ارے وہ تو اکلاوتا شرف تھا لے گئے اس کو حبیر میں سمجھتا ہوں یہاں خور بن کے آنا جاہیے ہاں خور بن کے آنا جاہیے اور یہ جانا سے ایک مشورہ ہاں خور بن کے آنا جاہیے ہاں خور بن کے آنا جاہیے وہ بھی دنیا کی طرح سمجھتا ہوں خور بن کے آنا جاہیے خور بن کے آنا جاہیے خور بن کے آنا جاہیے سمجھتا ہوں خور بن کے آنا جاہیے سمجھتا ہوں خور بن کے آنا جاہیے سمجھتا ہوں خور بن کے آنا جاہیے میں آپ لوگوں کی سماتوں سے آپ لوگوں سے بہت بھی واقع ہوں لہٰذا میں یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا ضرور جانتے ہیں کہاں بھولنا چلیے اور اتنا خاموز رہنا چلیے مطلب حاضر کرنا ہوں یہ ایک کربلا کی دعا کی جو پھولے مطلب آپ جہاں بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں تو اتنا شرما کے ڈر کے کیوں بڑھوں کہاں بیٹھے ہیں زندہ اپنی فضیلتوں میں اکیلی ہے کربلا اپنی فضیلتوں میں اکیلی ہے کربلا شاہِ نجف کی گود میں کھیلی ہے کربلا اکیلی ہے کربلا کربلا ہے کیا دین خدا کی امور رسولوں کی خسمتیں دین خدا کی امور رسولوں کی قسمتیں تحریر جس میں ہے وہ ہتھے لی ہے کربلا تحریر تحریر جس میں ہیں وہ ہتھے لی ہے کربلا بتا چیلی ہے ہماری نگاہ سے جو یہ سمجھ رہے ہیں پہلی ہے کربلا جو یہ سمجھ رہے ہیں پہلی ہے کربلا اور یہ شیر فاسٹا ہوتے ہیں انشاءاللہ میرے جانے کے بعد بھی آپ کے ذہنوں میں یہ شیر رہے ہیں حضرت احمد 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 صدر بہتر ہم نے شیر فاسٹا ہوتے ہیں دے کیوں نہ جبرائیل یہاں روز کا حساب دے کیوں نہ جبرائیل یہاں روز کا حساب جنت کے مالکوں کی حویلی ہے کربلا جنت کے مالکوں کی حویلی ہے کربلا اصغر نے مسکرہ کے یہ اعلان کل دیا ہر دور میں ہر دور میں نئی ہے نویلی ہے کربلا ایک شیر اور اس کے بعد مختلف دیتے ہیں ہم کو حضرت حل داد انتخاب جب سے زمان چھوڑ کے لیلی ہے کربلا جب سے زمان اور آپ کے اور پیتا حلوری صاحب کے درمیان ایک مختہ اور پھر نیر بھائی کے چندگی میں مختہ حاضر کرنا ہوں ایک بات دون بڑھنے میں دل کے محمد وعالی محمد خونِ حسین پڑھتے ہی ہم مور ہو گئی خونِ حسین پڑھتے ہی ہم مور ہو گئی نایاب جنتوں کی سہلی ہے کربلا نایاب جنتوں کی سہلی ہے کربلا بچا طالب بچا ثلی نایاب جانب